بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یکم ستمبر دوہزار چوبیس بڑی خبر آگئی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان جی پی فنڈ کے حوالے سے بڑی خبر بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف سرکاری ملازمین کے جنرل پراویڈنٹ فنڈ مارک اپ میں اشاریہ پچیس فیصد کمی تفصیلات کے مطابق وفاقی ملازمین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ وزارت خزانہ نے سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے سرکاری ملازمین کے جنرل پراویڈنٹ فنڈ کے مارک اپ میں اشاریہ پچیس فیصد کمی کر دی ہے مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے کٹوٹی پر تیرہ اشاریہ ستانوے مارک اپ ہوگا فنانس ڈوین بجٹ ونگ کے جاری کردہ سرکلر کے مطابق گزشتہ مالی سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے جی پی ایف کی کٹوٹی پر تیرہ اشاریہ ستانوے فیصد مارک اپ ہوگا پی آئی اے ڈیلی ویڈز ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے کم از کم تنخواہ کا نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کے ڈیلی ویڈز ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے پی آئی اے انتظامیہ کے مطابق ائر لائن کے ڈیلی ویڈز ملازمین کی تنخواہیں پانچ ہزار رپے کے اضافے سے بتیس ہزار سے بڑھا کر سنتیس ہزار پے مہانہ کر دی گئی ہیں اس فیصلے پر یکم جولائی دوہزار چوبیس سے عمل درامت ہوگا